نگران وزرعالہ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والے اناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا نگران وزرعالہ نے شر پسندوں اور جرائیں پیشہ گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم بھی دیا نگران وزرعالہ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والے اناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا نگران وزرعالہ نے شر پسندوں اور جرائیں پیشہ گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم بھی دیا ہے زہیب قازمی ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب اجلاس کی کیا تفصیلات ہیں جی بالکل نگران وزرعالہ محسن نکوی کی زیر صدارت آج امن و مال سے متعلق اہم اجلاس واجس میں صوبے بھر کے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا گیا اور خاص طور پر مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والے ناصر سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسے ناصر کی فرینسنگ روکنے کے لیے بھی تمام ضروری قدامات جو ہے اٹھائے جانے کے لیے اٹھائے جائیں گے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ اجلاس میں شرپ پسندو کی سہولت کاروں کے خلاف بھی گرہ تنگ کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور قانون شکر ناصر سے کسی بھی قسم کی رہت نہ برتنے کا فیصلہ کیا گیا ہے موسیلہ لکھوی کا شرپ پسندو جائم پیشہ گینک کے خلاف پر پور کریک ڈاؤن کرنے کا حکم جائے گیا اور کسی بھی گروہ جتھے کو سوپے کا امن و امان جو ہے وہ تباہ کرنے کی اجازت کی جائے اس کے ساتھ موسیلہ لکھوی کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اجلاس میں میاں والی میں کنڈ چیک پوسٹ پرداشت کردو کا حملہ ناکام بنانے والے پولیس حلکار ہیں وہ خراج تحسین بھی پیج کیا جائے اور ریسپیکٹر جنرل پولیس نے بھی سوپے میں امن و امان کی صورتحال اور شرپ سندو جائم کاروائیوں کے بارے میں وزیرا بنجاب کو تفصیلی بریفنگ بھی دی اور اس جو اہم اجلاس میں سبائی وزیری اطلاعات آمر بیس میں کی سیکٹری اور آئی جی کے ساتھ ایڈیشنل سیکٹریز بھی موجود تھے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زہر